اسلام علیکم فرینڈ کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم دبائی کے راستے سے کوئیت میں انٹری کریں تو کیا ہمیں 14 ڈیز دبائی میں گزارنے کے بعد جب ہم کوئیت میں انٹری لیں گے یعنی کہ کوئیت کے ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو کیا ہمیں انٹری مل جائے گی کچھ ہم سے پوچھا جائے گا اور کیا طریقہ کار ہے تو وہ ساری ڈیٹیل آپ کو میں اپنے ایک دوست کی بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری اور فائدہ مند ہوگی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو فرنڈ اب بات کرتے ہیں شروع میرے ایک دوست نے پاکستان سے دوبائی کا سفر کیا ہے اور پھر اس نے 14 ڈیز دوبائی میں گزارنے کے بعد کوئیت میں انٹری کی ہے اس کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کوئیت میں ابھی جانا چاہتے ہیں یعنی کہ انٹری کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کا کہنا ہے کہ جب آپ کوئیت کے ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو جن لوگوں کی اون لائن آئی ڈی ہے یعنی کہ ان لوگوں کی آئی ڈی موبائل پر ہے اور کچھ ایسے افراد ہیں جن کی آئی ڈی موبائل پر نہیں ہے ان کو بھی اب پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی اب کوئیت کے ائرپورٹ پر آ سکتے ہیں ان کو بھی انٹری دی جا رہی ہے تو آپ کی کوئیت کے ائرپورٹ پر ریجسٹریشن ہوگی اور آپ کے ہاتھوں میں ایک پیپر تھام دیا جائے گا اور شو لنک جو اپلیکیشن مطارف کروائی گئی ہے وہ آپ سے کروائی جائے گی اور اس پر سے آپ لوگوں کو کہا جائے گا کہ اس کو اپ ڈیٹ کریں یعنی کہ آپ کا تمام ڈیٹا آ جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کا جو پی سی آئر ٹیسٹ ہے یعنی کہ پی سی آئر کی ریپورٹ دکھائی جائے گی اور اگر آپ دبائی سے آ رہے ہیں تو دبائی کی پی سی آئر ریپورٹ اور اس کے علاوہ آپ جس ملک سے ہیں یعنی کہ ہوم کنٹری کی بھی پی سی آئر ریپورٹ دکھائی جائے گی اور آپ سے سوالات کیے جائیں گے کہ آپ جس ملک سے آ رہے ہیں وہاں پر کتنے دن کرتینہ میں رہے ہیں تو یہ سب چیزیں دکھائی جائیں گی اور پھر آپ کو انٹری دے دی جائے گی یعنی کہ یہ طریقہ کار ہے جو کہ آپ کو افتیار کرنا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے دبائی یا پھر کسی بھی کنٹری سے آپ لوگ کوئیت میں آ سکتے ہیں بس کوئیت نے جو اپنی پالیسز بنائی ہوئی ہیں ان کا پالن کرنا ضروری ہے تو ہمارے وہ بائی جو کہ کوئیت آنا چاہتے ہیں وہ اپنی اون لائن سیول آئی ڈی کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں تو فرنڈ یہ ایک لیٹس اپ ڈیٹ آئی تھی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی ضروری اور اہم تھی تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر کسی بائی کا کوئی سوال جواب ہے تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو ریپلائی کریں گے اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے کوئیت کے ائرپورٹ کے بارے میں یعنی کے مسافروں کے حوالے سے تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے اللہ حافظ